اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال جو کسرت سے پوچھا جاتا ہے اور متعدد طریقوں سے پوچھا جاتا ہے کہ خواتین پیریڈز میں ہے مہواری ہے تو اس ایام میں ان دنوں میں کیا خاتون نیاز پکا سکتی ہے کیا کوئی ذکر کر سکتی ہے کیا کوئی دعا تسبیق پڑھ سکتی ہے تو اس میں کافی جو ہے وہ مومنین مومنات خصوصا جو بزرگ خواتین ہیں وہ شدت کر رہی ہوتی ہیں نیاز کے قریب نہیں جانے دیتی نہ پکانے دیتی ہیں نہ کھانے دیتی ہیں نہ مجلس میں جانے دیتی ہیں نہ ازاداری میں جانے دیتی ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے روایات اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہے کہ یہ جو پیریڈز کے ایام ہیں ان میں بھی خواتین قربتاً اللہ کے ساتھ عامال انجام دے تاکہ اللہ کے قریب رہ سکیں یہ نہیں ہے سات دن آٹھ دن چھ دن بس خدا سے دور ہے خدا نے ان کو دھتکار دیا ایسا نہیں ہے ان کے ہاتھ بھی پاک ہے ان کا جسم بھی پاک ہے ان کے کپڑے بھی پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے فقط جہاں خون لگا ہے وہ خون نجس ہے وہ جگہ نجس ہے باقی خاتون پاک ہے نیاز بھی پکا سکتی ہے اور روایات میں ہے کہ خاتون یہ خاتون مہواری والی پنجگانہ نماز کے وقت جس طرح فجر زہرین مغربین ہے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھے اور تسبیح کرے ذکر خدا کرے قرآن کی سات آیات سے زیادہ پڑھنا اس کے لئے مقروح ہے اور آیات سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے باقی وہ تلاوت بھی کر سکتی ہے دعا توسل ہے دعا کمیل ہے زیارت آشورہ ہے زیارت آشورہ پڑھ سکتی ہے جو نماز ہے وہ نہیں پڑھنی زیارت آشورہ کے بعد جو دو رکعت حدیہ کی جاتی ہے یا واجب نماز ہے یا مصطاب نماز نہیں پڑھ سکتی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی باقی وہ امام بارگاہ بھی جا سکتی ہے ذکر بھی کر سکتی ہے شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے یہ خاتون بھی باقی خواتین کی طرح ہے اور یہ ایک منتھلی سلسلہ یعنی کبھی اس کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو آپ دھدکاریں یہ ہر مہینے وہ ایک سلسلہ ہے کہ خاتون کا یعنی ایک عبادت اس میں ناکس وال عبادہ ہے باقی ایسا نہیں ہے کہ اس طوران نہ وہ تسبیح کر سکتی ہے نہ ذکر خدا سن سکتی ہے نہ کر سکتی ہے نہ ذکر اہل بیت سن سکتی ہے نہ کر سکتی ہے نہ عزداری میں جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے نیاز بھی پکا سکتی ہے ذکر بھی کر سکتی ہے ذکر سن بھی سکتی ہے عالمہ ہے ذاکرہ ہے ذکر کرتی رہے ذکر عزداری کرتی رہے نوہ خان ہے نوہ خانی کرتی رہے اس میں کوئی کباحت کوئی ایسا حرمت یا کراحت کا فیل نہیں ہے مومنین سے مومنات سلطماز ہے کہ شدت نہ اختیار کیا کریں ہمارے پاس سب سے بہترین طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ ہے جہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور یہ ایام ہیں جس میں مومنہ خدا کے قریب تر رہ سکتی ہے تو اس میں اس کو دھتکار نہ نہیں چاہیے نماز نہ پڑے باقی دعائیں زیارات تلاوت وغیرہ کر سکتی ہے مومنین سے ملتہ محسون دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين